کی معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے اگر اس ملک کے اندر سیاسی استقام نہ آیا مجھے یہ خوف ہے کہ یہ ادھر پہنچ جائے گا کہ اس کو کنٹرول کرنا اس کو پھر گرنے سے روکنا سب کے لیے مشکل ہو جائے گا آج میں نے اپنی جو معیشت کی ٹیم تھی اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے یہ سارا ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے وہ بھی دیکھے جو کہ آئی ایم ایف نے رپورٹ پاکستان کی اکانومی کے اوپر دی ہوئی ہے ورل بینک وہ کیا کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے صرف جا رہی ہے اور پھر ہم نے اپنے ماہرین نے بیٹھ کے ڈسکس کیا تو میں نے اس لیے آج فیصلہ کیا آپ سے بات کرنے کا کہ مجھے اب یہ خوف آ رہا ہے کہ یہ حکومت کے پاس اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس اس معیشت کو گرنے سے روکنے کا اور مجھے جو دوسرا خوف آ رہا ہے کہ یہ جتنی دیر تک یہ اب اس طرح کا سیاسی استقام نہیں آئے گا یعنی جو پولٹیکلی پولٹیکل سٹیبلٹی جب تک وہ یہ نہیں آئے گی مجھے اب یہ خوف ہے کہ یہ معیشت کسی صورت اب استقام پر نہیں پہنچ سکتا کوئی نہیں پہنچا سکتا جو اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کی کریڈیبلٹی نہ پاکستان کے اندر رہی ہے نہ باہر رہی ہے ان کی خاص طور پر جو پاکستان کی فینانشل مارکٹس ہیں ان کے اندر کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی انہوں نے جو ساری قوم کو کہا تھا کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کا فیصلہ ہو جائے گا تو ایک دم ایکانومی سٹیبلائز ہو جائے گی روپیہ بھی گرنے سے رک جائے گا بلکہ روپیہ مضبوط ہوتا جائے گا ساری قوم کے سامنے آج حالات ہے آئی ایم ایف کی ساری کنڈیشنز مانی انہوں نے تاریخی مہنگائی ہوئی پاکستان میں جو میں بھی آپ کے سامنے آہ بقاعدہ بتاؤں گا کہ آج اس پاکستان کی عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے جس طرح کی آج مہنگائی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے تھوڑے وقفے میں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی تو مہنگائی بھی کر دی آئی ایم ایف کے کہنے پر ساری جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا بجلی کدھر گئی پٹرول ڈیزل یہ کدھر سے کدھر گئے پچھلے پانچ مہنے میں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آ گیا لیکن روپیہ ابھی بھی گر رہا ہے اور یہ گرتا رائے گا جب تک کہ اس ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی آج اگر الیکشنز ڈلیے کرتے جائیں کہیں کہ جی ہم کوئی بہنہ مار دیں کہ جی یہ ہے وہ ہے سلاب ہے الیکشن نہیں ہو سکتا جو بھی آپ جو بہنہ مارے صرف اور صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہے الیکشنز ابھی نہیں ہو رہے تو میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں یہ میں دعویٰ کرتا ہوں ستر سال میری عمر ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلے مین ہے میں یہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولٹیکل پارٹی کی وہ مقبولیت نہیں تھی جو آج تحریک انصاف کی ہے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سارے پاکستان کے اندر اگر ایک فیڈرل پارٹی ہے جو سارے پاکستان کو پکٹھا رکھ سکتی ہے وہ تحریک انصاف ہے پوری حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو اس ملک کے بڑے بڑے مجرم اوپر بیٹھے ہوئے ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت کے اوپر ہے پرائیم منسٹر کو سزا ہونے والی تھی یہ ایف آئی اے کیس کے اوپر یہ وہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان ساروں کو اب سمجھ آگئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اب اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا یہ کر کیا رہے ہیں کہ بجائے ملک کا سوچنے کے سوائے اپنے کرپشن کیسز خارج کروانے کے لیے اور ساروں نے مل کے وہ جو گیارہ سو عرب روپیہ انہوں نے جو ایمنمنٹ کی ہے نیپ پہ سوائے اس کی فکر کرنے کی ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے پاکستان کی یہ معیشت کو اور ملک کو صدارنے کا میں آج آپ کے سامنے یہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بہت بڑا مشکل پاکستان ملا ہمیں تو پتہ نہیں بارودی سروں گے مل گئیں شباز شریف جس کو بہت شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا اور کئی ایسے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے بعد دوسرا آدمی شباز شریف آئے گا ایک دم سارا ملک ٹھیک کر دے گا وہ سارے سب کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے پر ڈال رہے ہیں میں آج آپ کو سٹیٹک سے بتاتا ہوں فیکٹس اور فگرز سے عداد اور شمار سے بتاتا ہوں کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا دوزار اٹھارہ میں یہ جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی اور ان کو کون سا پاکستان ملا تھا یعنی ہم جب گئے تھے اپریل میں تو تب پاکستان کے کیا حالات تھے یہ کہتے ہیں آپ بہت برے حالات تھے جب دوزار اٹھارہ میں جب ہمیں پاکستان ملا تھا تو جو ہمارے ریزروز تھے جو جو اصل مسئلہ مسئلہ بھی اپری قوم کو بتا دوں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی خسارہ ہے جس کو کہتے ہیں current account deficit جتنا آپ کا بیرونی خسارہ بڑھتا جاتا ہے آپ کو اپنے ریزروز سے پیسے دینے پڑتے ہیں ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں اور جیسے جیسے ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں روپیہ پر پریشر پڑ جاتا ہے روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو جو بھی چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں جس میں جس میں تیل ہے وہ آپ باہر سے خریدتے ہیں وہ بجلی کیونکہ بجلی کے اندر بھی جو فیولز ڈالتے ہیں کوئلہ یا گیس باہر سے خرید کے یا پھر تیل ڈالتے ہیں وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں تو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے جیسے جیسے آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے تو لہٰذا سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیرون ملخ خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ کنٹرول میں ہو اب یہ ہم جب ہمیں ملا تھا پاکستان پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا ان کو یہ کہتے ہیں نا بڑا مشکل وقت ملا تھا ان کو جب اپرل میں جو انہوں نے سازش کر کے ہماری گرمنٹ گرائی تو ان کو جو آہ آہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا بیرونی خسارہ وہ تھا سولہ ارب ڈالر اب یہ سمجھنا ہے ہمیں بیس ارب ڈالر ملا ان کو سولہ ارب ڈالر ملا ہمیں جو ہم ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہم نے کتنا ادھر سے جدر ہمارے ریزرز یہ جو چھوڑ کے گئے تھے نو اشاریاں آٹھ پہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے درج کروایا جس کی وجہ اس کے بعد سیاسی ہماری انسٹیبیلٹی ہونی شروع ہو گئی تو سولہ اشاریاں دو ارب ڈالر کے ہمارے ریزرز تھے پھر سے یہ جب چھوڑ کے گئے تھے پاکستان نو اشاری آٹھ تھا جو ہم چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے کہا رہا بڑا مشکل بڑا مشکل آہ پاکستان چھوڑ کے گئے ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے سولہ اشاریاں دو ارب ڈالر کے ریزرز تھے آج یہ آئی ایم ایف کا ڈیل بھی سائن کر بیٹھے ہیں اور آج ریزرز ہیں آٹھ اشاریا آٹھ پہ اس کے بعد جو اب اب آپ کا جب بیرونی خسارہ ہوتا ہے تو آپ کیسے وہ کم کرتے ہیں آپ کیسے کم کرتے ہیں دو ہماری بڑی آہ چیزیں ایک ہم ایکسپورٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالرز آتے ہیں اور دوسرا بیرونی ملک پاکستانی ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ پیسہ بھیجتے ہیں یہ جب چھوڑ کے گئے تھے تو یہ یاد رکھیں بیس ارب ڈالر کا خسارہ لیکن ریمیٹنسز کتنی تھی اور سیز انیس ارب ڈالر کی اور ان کی ایکسپورٹس کتنی تھی چوبیس ارب ڈالر کی ہم جب چھوڑ کے گئے بیس سے کم خسارہ کیا چار ارب ڈالر کم کیا سولہ پہ لیکن ہماری آمدنی کدھر پہنچ گئی انیس ارب ڈالر سے ہماری ریمیٹنسز گئی اکتیس ارب ڈالر پہ بارہ ارب ڈالر کی ہم نے مزید اور آمدنی کی یعنی ہمارے پاس زیادہ پیسے کی اپنے یہ کرزیں واپس کرنے کے لیے اور دوسرا ہماری ایکسپورٹس یہ چوبیس ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے بتیس ارب ڈالر پہ ہم ایکسپورٹس لے کے گئے تو ہم نے ملک میں زیادہ ڈالر بھی لے کے آئے اور ہمارا خسارہ بھی کام تھا میں یہ اس کے کہہ رہا ہوں کہ بار بار پروپگینڈا کیا جاتا ہے جی بڑا مشکل ہم ہمیں آہ ملک چھوڑ کے گئے یہ وہ ملک چھوڑ کے گئے تھے ہمارے لیے ان سے زیادہ مشکلات تھی ہم نے وہ ملک ہمیں ملا پہلے تو خسارہ سب سے بڑا اس کے بعد ہم نے وہ سٹیبلائز کیا اس کے بعد کرونا آ گیا دو سال کوروڈ نائنٹین دنیا کا ایک صدی کے اندر ایک دفعہ اتنا بڑا بران آتا ہے دو سال ہم اس بران سے بھی گزرے ہمیں یہ اب سلاب کا ان کا بران آیا ہوا ہے یہ جو خاص طور پر صد میں اور خیر سارے قوم کا ہے اس وقت مشکل وقت سے لیکن ذرا ان کا آپ رسپونس دیکھیں اور ہمارا رسپونس دیکھیں جو ہمارا کوروڈ نائنٹین کا بران آیا تھا دنیا نے ایک نالج کیا کہ پاکستان وہ تین ٹاپ ملکوں میں تھا جس نے سب سے بہترین اتنا بڑا کرائسز کا مقابلہ کیا ہم نے کیا کیا انسینٹیوز دی ہم نے کیسے اپنے لوگوں کو ان کا روزگار بچایا ہم نے کیسے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا ہم نے کیسے بڑی کمپنیز کو کرزے دیے تاکہ وہ لوگوں کو بے روزگار نہ کرے سارے برے سغیر میں جس ملک میں نے سب سے زیادہ روزگار دیا کوروڈ نائنٹین کے بعد وہ پاکستان تھا اور یہ ورل بینک کی رپورٹ ہے تو پہلے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑا مشکل وقت تھا اگر یہ ہوتے جس طرح کا کرونا کا جو اتنا بڑا بران آیا تھا اگر یہ ہوتے یہ تو سارے کہہ رہے تھے ملک کو لوگ ڈاؤن کر دو اور انہوں نے ابھی تک جو ان کا رسپونس آیا ہے اس کے اوپر سلاب کے اوپر ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ابھی تک کسی کوئی روڈ میپ ہی نظر آ رہا ہے صرف ایک ہی روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ پیسے مانگ رہا ہے دنیا سے کہ جی ہمیں کسی تنا پیسے دے دو وہ جو سیکرٹری جنرلل یونائٹڈ نیشنز کا آیا تھا اس کی اس کا وہ کپڑے ہی وہ بازو نہیں چھوڑا تھا شباز شریف کوئی پیسے مل جائے ان کے پاس تو اور کوئی پلان ہی نہیں نظر آ رہا کیا یہ ملک کو آرگنائز کر رہے ہیں کیسے ڈیل کر رہے ہیں دوسری چیز جب ہم چھوڑ کے گئے تھے بلکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا جو روپیہ تھا ایک سو اٹھتر روپیہ کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے کیا آج ہے دو سو چھتیس روپیہ کا کون سا اتنا قیامت آئی تھی کہ ایک سو اٹھتر روپیہ سے دو سو چھتیس پہ پہنچ جائے اس کے بعد میں ذرا قوم کو اب بتا رہا ہوں کہ بجلی کتنی تھی سولہ روپیہ یونٹ تھی جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں سولہ روپیہ یونٹ بجلی تھی آج انہوں نے وہ بجلی پچا دیا چھتیس روپیہ پہ اور اس کے اوپر جب ٹیکس لگتے ہیں تو لوگوں کے پاس جو بل آ رہے ہیں وہ دگنے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں اور یہ ہر انسان کو ہٹ کر رہا ہے یہ عام سفید پوش کو بھی ہٹ کر رہا ہے یہ انڈسٹری کو بھی ہٹ کر رہا ہے یہ ٹیوب ویل پہ بھی ہٹ کر رہا ہے یہ ہر جگہ اس وقت یہ جو بجلی کے انہوں نے بڑھائے ہیں دگنی سے بھی زیادہ کر دی اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ ہے یعنی ایک تو کدھر گئی بجلی یعنی بجلی غائب تو نہیں ہوگی مقابلہ کا معازنہ کر لیں ہمارے میں اور ان کے دور میں ہے کہ بجلی کتی تھی اب پیٹرول میں بڑی بڑی چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ عام آدمی کو ہٹ کرتی ہے جب ہماری حکومت تھی آلمی منڈی میں تیل کتنے کا بکرا تھا ایک سو تین ڈالر کا آلمی منڈی میں ایک سو تین ڈالر کا تیل مل رہا تھا اور ہم کس قیمت پہ پٹرول دے رہے تھے ڈیٹھ سو روپے لیٹر ہم کس قیمت پہ دے رہے تھے ڈیزل ایک سو چھالیس روپے لیٹر آج کتنا ہے آج عالمی منڈی کے اندر تیل ایک سو تین ڈالر سے آگیا ترانوے ڈالر پہ دس ڈالر کم ہو گیا اور یہ کتنے پہ دے رہے ہیں آپ آج ڈیزل اور اور پٹرول ڈیزل دے رہے ہیں ایک سو چھالیس روپے سو روپے مہنگا ہو گیا ہے ایک سو چھالیس روپے لیٹر پہ اور پٹرول دے رہے ہیں دو سو چھتیس روپے لیٹر انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو گیا ہے لیکن یہ پٹرول ڈیٹھ سو سے گیا ہے دو سو چھتیس ڈیزل ایک سو چھالیس سے گیا ہے دو سو اٹھالیس پہ اور گیس گیس کی قیمتیں ابھی بڑھ رہی ہیں اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ ڈھائی سو فیصد بڑھیں گی سردیوں تاک جو عام آدمی کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ آٹا ہے آٹا دگنا ہو گیا ہے ایک کلو آٹا پچاس روپے ہمارے دور میں ایک کلو آٹا تھا آج وہ کراچی کے اندر سو روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا ہے پانچ مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کیا ہوا پانچ مہینے میں کہ وہ کدھر سے کدھر قیمتیں چلی گئی ہیں میں آپ کے صاحب نے بتا رہا ہوں اور یہ صرف ساری چیز اور اور قیمتیں لینے چاول گئے ہیں سو روپے سے دو سو پچیس روپے پہ دالیں گئی ہیں جو عام آدمی میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام آدمی جس کا پر رہتا ہے دو سو پچیس روپے سے تین سو ساٹھ روپے پہ گئی ہیں جو گھی ہے پام آئل جو ہم ہمارے زمانے میں امپورٹ کرتے تھے وہ سترہ سو ڈالر تھا آج وہ نیچے آ کے ہزار ڈالر پہ آ گیا ہے کم ہو گئی عالمی منڈی میں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل ہمارے دور میں چار سو پچاس روپے تھا آج ہے پانچ سو ساٹھ روپے میں پھر سے وہ کہہ رہا ہوں وہ جو چیزیں عام آدمی استعمال کرتا ہے انفلیشن یہ جو سب سے اس کی جو فگر ہے جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس اپریل کے اندر اٹھارہ فیصد تھی جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں آج ہے پینتالیس فیصد سارا انہوں نے ہمارے اوپر کیمپین چلائی کہ بہت بہت مہنگا ہو گیا پاکستان مہنگائی ہو گئی لوگوں کا گزارہ مشکل ہے ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا پیڈ میڈیا لفافیں میڈیا ہاؤسز جو اس کیمپین اور پراپگینڈا میں شامل تھے انہوں نے ہر روز آپ اٹھا کے دیکھیں اخبار ہر روز اخبار میں پڑھو کہ یہ مہنگائی ہو گئی لوگ ہم کہتے گئے کہ عالمی مہنگائی ہے میں کہتا گیا کہ دنیا کے اندر ایک کوورڈ نائنٹین کے بعد ایک کموڈیٹی سوپر سائیکل آیا دنیا میں مہنگائی ہو گی میں ہر جگہ بتاتا گیا انہوں نے مسلسل مہنگائی مارچ دھرنے دو گورنمنٹ گراہ ہو یہ لوگوں کا معاشی قتل کر دیا ہے آج یہ سوچ لیں کہ یہ جو سنسٹیف پرائس انڈیکس ہے یہ سب سے زیادہ وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا کیونکہ ان کا مقصد تو تھا ہی نہیں مہنگائی دور کرنا تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں وہ تو یہ بہانہ تھا انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بچانے تھے جو گیارہ سو عرب روپے کے گیارہ سو عرب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے جو ساٹھ فیصد کیونٹ زمانت پہ ہے ان کی جناب اٹھارہ اٹھارہ فیصد سے سنسٹیف پرائس انڈیکس گئی ہے پینتالیس فیصد پہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے کون سا قیامت آئی تھی میں نے آپ کو بتا دیا ہمیں کیا ملا تھا اور ان کو کیا ملا ہے یہ کیسے کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں پھر آگے چلے جائیں ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے دوسری طرف ایکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے مطلب یہ کہ جو ہمارا سترہ سال کے بعد ہم نے اس جگہ سے ملک جو ادھر چھوڑ کے گئے تھے ادھر سے نکال کے ہم نے جو پاکستان کی جو ریٹ تھی گروتھ ریٹ تھی جو دولت میں اضافہ تھا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں ہمارے آخری دو سال میں پانچ اشاریہ چھے فیصد اور چوتھے سال کے اندر چھے فیصد سترہ سال کے بعد یہ پاکستان کی سب سے بہترین ایکنومک گروتھ تھی سترہ سال کے بعد اب یہ مجھے بتائیں کہ آج پرڈکٹ کر رہے ہیں کہ صفر اشاریہ چھے فیصد پہ گروتھ ریٹ چلی گئی ہے یعنی وہاں سے گر کے نیچے آگئی ہے اس کا مطلب کیا ہے گروتھ ریٹ کیوں گرے گی میں اب آپ کو بتاؤں جو ٹیلی فون کی انڈسٹری اور جو گاڑیوں کی انڈسٹری ہے اس میں پچاس فیصد وہ بند ہو گئی ہے یعنی وہاں بیروزگاریاں پھیل رہی ہے اس کا جب انڈسٹری بند ہوتی ہے تو اس کا صرف یہی نہیں مطلب کہ بیروزگار ہوں گے ٹیکس کے اندر کم ہی ہے ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کا جب ہم چھوڑ کے گئے تھے ایپریل میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس کٹھا کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے سبسیڈائز کیا تھا پٹرول اور ڈیزل ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچایا ہوا تھا اور اس کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کیا تھا آمدری میں ان کے اب یہ جو بند ہو رہی ہے کار کی انڈسٹری آدھی پہ فرنکشن کر رہی ہے پچاس فیصد بند ہو رہی ہے ٹیکسٹائل جس کے اوپر پاکستان چلتا ہے ایکسپورٹس جس میں بڑھتی ہیں وہ بیس فیصد بند ہو رہی ہے اب اس کا مطلب یہ کہ ہماری ایکسپورٹس اور کم ہو جائیں گی جب ایکسپورٹس کم ہوں گی اس کا مطلب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے جب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے بیرونی ملک کا خسارہ بڑھ جائے گا جب وہ خسارہ بڑھے گا روپے کے اوپر اور پریشر پڑھ جائے گا تو ٹیکسٹائل بیس فیصد انڈسٹری بند ہو گئی ہیں سیمنٹ چونتیس فیصد سیمنٹ سیلز کم ہو گئی ہیں پٹرول جس کے اوپر بھی گورنمنٹ پیسہ بناتی ہے جب پٹرول زیادہ بکتا ہے تو گورنمنٹ کی عام دنی میں اضافہ ہوتا ہے بائیس فیصد پٹرول مہنگائی کی وجہ سے وہ کم ہو گیا اور اب جو دو چیزیں ہم پاکستان فیز کر رہے ہیں ایک طرف مہنگائی دوسری طرف بیروزگاری جس کی وجہ سے ورلڈ بینک اور آئیم ایف آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے سیول آنریسٹ کی طرف جا رہا ہے سری لنکا والے سیچویشن کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے اس کا تو میں آخر میں اب جو جس کی وجہ سے میں نے یہ آج آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کی تھی میں جو آپ کے سامنے اب چیز رکھنا چاہتا وہ کیا ہے ایک میں آپ کو فگر دیتا ہوں ایک ہوتی ہے انٹرنیشنی ایک ملکی رسک ہوتی ہے یعنی اگر ہم اس ملک کو کرزہ دے تو وہ کیا چانس ہے وہ کرزہ واپس کرنے کی اس ملک کو وہ کیا اس کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ کرزہ واپس کر سکتی ہے پاکستان کی جو فنینسنگ ہے یعنی ہمیں ہر سال اس سال ہمیں تیس ارب ڈالر ہمیں فنینس کرنا ہے یعنی تیس ارب ڈالر کی ہماری ہم نے جو ہمارے اوپر لائیبیلٹیز ہیں ہم نے جو کرزے لیے ہوئے ہیں ان کی قسطیں ہیں ان کے پر جو سود دینا ہے وہ ہے تیس ارب ڈالر آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ایشیا ڈیولپنٹ بینک ان کا جو ملاکے بھی ہمارے پاس پیسہ آئے گا نا کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف ڈیل سائن کر دیا ہے وہ بنے گا آٹھ ارب ڈالر باقی بائیس ارب ڈالر ہمیں دنیا سے فنینس کروانا ہے اب یہ جو میں اپنی جو 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 مجھے خطرہ اب نظر آ رہا ہے میں اس لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے جو رسک ریٹنگ ہوتی ہے نا جو انٹرنیشنلی جو ادارے ہیں کریڈٹ ریٹنگ ادارے ہیں موڈیز فچ فچ یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ ریٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کی یہ ہمارے دور میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ پوزیٹیو تھی جب سے ہم گئے ہیں وہ نیگٹیو پہ آ گئی ہے یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں آپ سکت نہیں ہیں کرزے واپس کرنے کی جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو جو کرزے کی قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ہوا اور میں پھر سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں میں نے ان کو واضح طور پہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے اگر اس ملک میں سیاسی استقام نہ رہا اگر آپ نے یہ پولٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن ہونے دی کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف میں نے تب کہا اور میں نے شوقترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استقام نہ رہا یعنی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جو دائر کر رہے ہیں اور پولٹیکل انسٹیبلیٹی آ رہی ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استقام کے ساتھ جیسے ہی آپ کا سیاسی استقام بکھرتا ہے معیشت بھی بکھرتی ہے لوگوں کا کانفیڈنس سیلا جاتا ہے تو میں یہ ذرا آپ کو فگر دیتا ہوں کہ ہماری رسک ریٹنگ چار مارچ کو پانچ پسند تھی یا صرف پانچ پسند لوگ سمجھ دیتے کہ ہم اپنے کرزے یعنی واپس نہیں کر سکیں گے یعنی رسک ہے پاکستان صرف پانچ پسند جیسے ہی انہوں نے ووٹ آف آ نو کانفیڈنس ٹیبل کی اسیمبلی میں چار دنوں کے اندر وہ وہاں سے گئی پانچ پسند سے دگنی ہو کے نو فیصد پہ چلی گئی صرف کیونکہ جیسی ان کو لگا کہ آپ پولٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا مولک پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی دگنی ہوگی رسک ریٹنگ اور آج کیا ہے آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے بائیس اشاریہ ساتھ ہے بائیس اشاریہ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا تیس ارب ڈالر کی فینینسنگ کروانی ہے اس کو فینینس کرانا مشکل ہو جائے گا جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے لیتے ہوئے ڈریں گے کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے بائیس اشاریہ ساتھ فیصد میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے ہے میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں ملک سنبھالا نہیں جا رہا ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی یہ اس کی اکانومی اب سٹیبلائز نہیں ہونے لگی ہماری جو اکانومی ہے جو ہماری معاشیت ہے یہ اب نیچے جائے گی اور نظر آ رہا ہے کہ مارکٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے نہ اندر مارکٹ کو اعتماد ہے نہ باہر اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے جس دلدل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے سازش تو انہوں نے کر دی اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے اب روزان شگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا ہے کہ جی اس کا کیس ختم کرو ایف آئی اے کا جو شباز شریف اور بیٹوں کا سولہ عرب کا کیس تھا وہ بھی چار گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں مقصود چپڑاسی بھی چلا گیا ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر زبان وہ بھی نہیں ہے وہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ ملک کو یہ نیکٹے لے کے جا رہے ہیں تو آج میں اپنی ساری قوم سے پیل کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو اگر ہم نے مزید اس دلدل سے نکالنا ہے اس طرح کی مہنگائی سے بچانا ہے جس طرف جا رہی ہے چیزیں مہنگی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ابھی بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے ان کی رپورٹ میں ہے ہم نے اپنے ملک کو انتشار سے بچانا ہے فوری طور پر صاف اور شفاف الیکشن اناؤنس کیے جائیں جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بران بڑھتا جائے گا اور پھر سے مجھے خوف ہے کہ ایسا نواگت آجے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے میں آخر میں میں یہ آخر میں صرف ایک چیزیں ختم کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم سبر سے یہ ساری جس طرح کے ہمیں دوار سے لگایا جا رہا ہے کیسز کی بارش ہوئی ہوئی ہے کبھی دہشتگردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس اور ہر دوسرے دن کوئی نہیں ایف آئی ای آر اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے میڈیا ہاؤسز میڈیا کے اندر جو جو صحافی جو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کرے ہیں ان کو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس سے ملک نہیں صدرنے لگا اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ فیشس ٹیکٹکس سے یہ کسی طرح یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے یہ ملک کوئی نقصان پوچھا رہے ہیں کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح دوار میں دوار کے لگایا جا رہا ہے میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ تیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو پاکستان پائند آباد